اس وقت صبح کے چھے بجے ہیں آج منگل ہے رجب کی سترہ اور جولائی کی پانچ تاریخ یہ ریڈیو پاکستان ہے اب آپ ناہیڈا بشیر سے خبریں سنیے وزیر اعظم جناب زلفقار علی بھٹو نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر مسٹر عبدالعفیس پیرزادہ اور پین اے کے سیکٹی جنرل پروفیسر غفور احمد کے درمیان آج صبح ملاقات کا امکان ہے اور مزاکراتی کمیٹی کا اشلاس آج دیس سے پہر کسی وقت ہو سکتا ہے مسٹر پیرزادہ اس مقصد کے لیے آج صبح پروفیسر غفور احمد سے رابطہ قائم کریں گے رات راولپنڈی میں ایک اخباری کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آلہ ترین قومی مفادات کی خاطر میں نے کابینہ کے اشلاس میں اپنے ساتھیوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر پین اے باز نکات اٹھانا چاہتا ہے تب بھی بات چیت جاری رکھی جانی چاہیے جناب بھٹو نے اعلان کیا کہ اگر پین اے اس سمجھوتے پر دسخط کرنے پر تیار ہے جو اس کی مذاکراتی کمیٹی نے اس مہینے کی دو تاریخ کو تیع کیا تھا تو میں آج صبح ہی اس پر دسخط کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر پین اے باز نکات اٹھانا چاہتا ہے تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی اتنے ہی نکات پیش کر دیں کیونکہ ہم بڑی ریائیتیں دے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک فریق کے لیے ایک اور دوسرے فریق کے لیے دوسرا میاد نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور پین اے کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد ہفتے کو جو سمجھوتا تیپ آیا تھا اب چونکہ پین اے ہی اس پر پھر بات چیت کرنا چاہتا ہے اس لیے اب کسی تاخیر کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ہوگی جناب بھٹو نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سمجھوتا اس مہینے کی دو تاریخ کو ہو چکا تھا پین اے کی مذاکراتی جماعت کو سمجھوتا کرنے کے لیے مکمل اختیارات حاصل تھے وہ کوئی عام افراد نہیں ہیں ان میں سے ایک پین اے کے صدر دوسرے نائف صدر اور تیس سے سیکٹی جنرل ہیں انہوں نے نہ صرف سمجھوتے کی شقوں اور دفعات پر تفصیلی بحث کے بعد سمجھوتا کیا تھا بلکہ انہوں نے سمجھوتے کے مصودے کے ایک ایک لفظ پر کھل کر بات چیت کی تھی جناب بھٹو نے کہا کہ پین اے کی مذاکراتی جماعت ہفتے کے دن بات چیت کے بعد جب واپس جا رہی تھی تو اس کے ممبروں نے یقین ظاہر کیا تھا کہ مرکزی کانسل کی جانب سے سمجھوتے کی منظوری میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اور کہا تھا کہ یہ محض ذابطے کی کاروائی ہوگی وزیراعظم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر پین اے کی مذاکراتی جماعت کو سمجھوتا کرنے کا اختیار نہ تھا تو پھر یہ ضروری تھا کہ مذاکرات میں سمجھوتے کی ایک ایک شق پر اتفاق ہو جانے کے بعد پین اے کانسل سے اس کی منظوری لی جاتی اور پھر بات چیت آگے بڑھائی جاتی انہوں نے کہا کہ یہ اصول کی بات ہے کہ بات چیت میں جب کسی نقطے کو منظور یا مسترد کر دیا جائے تو پھر اسے دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا وزیراعظم نے کہا کہ یہ ایک اصول کی بات ہے کہ بات چیت کے دوران جب کسی بات کو منظور یا مسترد کر دیا جائے تو پھر اسے دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا اور اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ پین اے نے اب جو نکات پیش کیے ہیں وہ اہم ہیں یا نہیں جو بات اہم ہیں وہ یہ کہ ان نکات کے سبب اب سمجھوتے پر پھر بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ پین اے کی مذاکراتی جماعت اتوار کی رات کو جب مجھ سے ملنے آئی تو اس کے ایک ممبر نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ اور نکات پیش کرتے ہوئے اب خود انہیں شرم آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں نوابزادہ نصر اللہ خان کے اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ پین اے نے نو نکات پیش کیے ہیں جناب بھٹو نے کہا کہ پین اے کی مذاکراتی جماعت نے تو دراصل گیارہ نکات پیش کیے تھے اور اگر انہوں نے اس کی تعداد کم کر کے نو کر دی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے اور اگر وہ ان نکات میں اور کمی کر دیں تو مجھے اور خوشی ہوگی وزیراعظم نے ایک مرتبہ پھر واضح طور پر یہ بات کہی کہ میری جانب سے اب اس سلسلے میں کوئی تاخیر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے رات کراچی میں سن کابینہ کی خصوصی زیلی کمیٹی کا اشلاس ہوا جس میں کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں کی رفتار کا جائزہ لیا گیا زیلی کمیٹی کے چیئرمین مسٹر عبدالوحید کرپر نے بات میں اخبار نمائندوں کو بتایا کہ امدادی کام تسلیبش طریقے سے جاری ہے اور متاثرہ افراد کے لیے کافی تعداد میں امدادی قیم قائم کر دیے گئے ہیں فلسطین کی تنظیمی آزادی کا ایک وفت ویتنام کے خیش سگالی دورے پر کل ہنوئی پہنچا ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستانی فوج نے پورے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے فوج کے ایک ترجمان میں بتایا ہے کہ پی 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 کے تمام لیڈر جن میں وزیراعظم بھٹو بھی شامل ہیں اور پی این اے کے لیڈر حفاظتی حراست میں لے لیے گئے ہیں خبریں ختم ہوئیں موسیقی